نمشکار ساتھیوں میں ستیس پروہیت آپ سبی کا اس یوٹیوب چنل میں سواگت کرتا ہوں دوستو آپ ساتھیوں کے کمنٹس آ رہے تھے اور فون کولس آ رہے تھے پنچ کا نرواشن کب ہوگا اور اس کے لئے کیا یوگتہ چیئے تو دوستو میں آپ کو پنچ کے ساتھ ساتھ سرپنچ کے بھی یوگتہ لے کے آیا ہوں آپ دیکھ پا رہے ہو یہ جو پی ڈی ایف ہے یہ رج نرواشن آیوگ راستان کی ہے دوستو یہ بہت ہی جو اپورٹنٹ پی ڈی ایف ہے اس کے اندر پوری آپ کو جانکاری دی گئی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو دونوں کا بتاؤں گا پنچ اور سرپنچ کے لئے کیا کیا جو ہے پاترتائیں امیدوار کی کیا پاترتائیں ہونی چاہیے تو دوستو آپ سب سے پہلے تو دیکھ پا رہے ہو پرتی بھوتی نکشپ راشی تو دوستو پنچ کے لئے چناؤ لڑنے کے لئے پرتی بھوتی نپکش راشی جو ہے وہ جمع کرانے کا کوئی پراب دھان نہیں ہے یعنی اس کو کوئی جمانت راشی جمع نہیں کروانے پڑے گی لیکن سرپنچ پت کے امیدوار کو دوستو یہ راشی جو ہے وہ پانسو روپے جمع کرانے ہیں دوستو پانسو روپے کس امیدوار کو جمع کرانے ہیں جو امیدوار شامانی ورک کا ہے اس کے لئے انسوچی جاتی ہے جن جاتی ہے انیہ پچھرا برک اتحادہ مائلہ امیدوار کے لیے راشی دوستو دو سو پچاس روپے ہے اس کے علاوہ یہ پرتیبوتی نپیکس راشی جو ہے وہ لوٹانے یوگے ہے لیکن چناو ہار جانے پر یہ دی کسی بیارتیوں کو ڈالے گئے کل متوں کا ایک بٹا چھے پرتیست بھی اگر اسے نہیں ملتا ہے تو دوستو یہ راشی جو ہے وہ جبت کر لی جاتی ہے اس کے علاوہ ویجیتہ امیدوار کو بلہی ایک بٹا چھے باگ سے کم مت پرابط ہو پر وہ راشی ہے وہ لوٹاتی جاتی ہے اس کے علاوہ دوستو میں بتا دوں آپ کو نرواشن ابھی کرتا متدان ابھی کرتا وے گھڑنا ابھی کرتا تو دوستو سرپنس پد کے لیے نرواشن کے لیے ابیرتی جو ہے ادکتم دو گھڑن ابھی کرتا جو ہے ان کو نکت کر شکتا ہے جتنے متدان بوت ہے اتنی سنکیہ میں متدان ابھی کرتا نکت کرنے کے ادھکار ہے لیکن نرواشن ابھی کرتا نکت کرنے کا ادھکار نہیں ہے اس کے علاوہ باڑ پنچ کے چناو کے امیدوار کو نرواتشک ابھی کرتا یا متدان ابھی کرتا یا گڑنا ابھی کرتا نکت کرنے کا عدی کار نہیں ہے دوستو یہ آپ سمجھ نہیں پائے ہوں گے یہ جو گڑنا کرتے ہیں اس سے سمبندیت ہیں اس کے بعد آپ دیکھ پا رہے ہیں شم نام نیردیسن پتھر پستورت کرنا تو دوستو یہ بڑا اپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ دی آپ شم اپنا جو ہے فورم جمع نہیں کراؤگے تو فورم جہو دوستو ریجیکٹ کر دیا جائے گا پنچ اہوں سر پنچ چناو میں امیدوار کو اپنے نام نیردیسن پتھر کو شم ویکتیگت جا کر ریٹرننگ اوپیسر کو پستورت کرنا ہوگا انیتاوی خارج کر دیا جائے گا اس کے علاوہ نام نیردیسن پتھر لیتے سمیں پراروپ چار گھے سوچ کاریشیل سوچے لے کی انڈر ٹیکنگ امیدوار سے سمجھن سانکھے کی سوچنا پرابطے کرنی ہوگی دوستو یہ میں ساری باتیں بتا دوں آپ کو پراروپ چار کون سا ہوتا ہے چار گھے کون سا ہوتا ہے اس کے علاوہ سوچے لے سمجھنے دوں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا یہ دینا ہے اس کے علاوہ سر پنچ پتھ کے نام نیردیسن پتھر کے ساتھ اختکاربک کے ساتھ اپابند پرتی بوتی راشی بھی لی جانی ہے دوستو پرتی بوتی راشی میں نے آپ کو بتا دی پانچ سو روپے ہے اس کے علاوہ اپابند ایک کا سپت پتھر ہے وہ پچاس روپے کے نون جوڈیشیل سٹامپ پبلک نوٹیری یا پھر نیائی دیز یا کسی نیائی یا کاری اپالک مجیس ٹریڈ یا ماننی اچھ نیالہ یا سیسن نیالہ دورہ نیوکت اوت کمیشنر سے پرمانت ہونا چاہیے تتہ اس کی ایم فوٹو سٹیٹ بھی ساتھ ہونی چاہیے اس فوٹو سٹیٹ کو نوٹیس بورڈ پر ڈسپلے کیا جانا ہے پرتیبوتی راشی پانچ سو روپے لی جانی ہے اس کے علاوہ میں نے بتا دی آپ کو دوستو یہ دی کوئی مہلہ امیدوار یا ایس ایس ٹی او بیس ہی ہے تو اسے دھائی سو روپے یہ لی جائے گی اس کے علاوہ ایک ہی عبیرتی دورہ ایک سے ادھک نام نیزیشن پرابت کرنے پر پرتیبوتی راشی ایک بار ہی لی جائے گی یعنی کوئی ویکتی جو ہے ایک سے زیادہ فرم بڑھتا ہے ریجیکٹ ہونے کا اس کو ڈر ہو تو دوستو یہ راشی جو ہے وہ ایک ہی بارے لی جاتی ہے اسی پرکار پرتیبوتی ایک امیدوار کو اپنا نام واپ سے کا نوٹیس بھی شوم جا کر لینا ہوگا یعنی دوستو نام واپ سے کا نوٹیس بھی شوم لینا ہے اور اپنا فرم جو ہے وہ بھی شوم جا کر ہی ریٹرننگ اوپیسر کو جمع دینا ہے دوستو اس کے علاوہ آگے میں بتاتا ہوں یہ دھارت فرم اپلبد نہیں ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہو بہوا ہاتھ سے اس کی نکل بھی کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ دیکھ پا رہے ہو نام نردیسن قانونی پراؤدان پنچ چناو کے لیے اور سرپنچ چناو کے لیے دوستو یہ جو ہے قانون کی دھارائیں ہیں انیس سو چوران میں جو پنچائی تیراز ادینیم ہے اس کی جو دھارائیں جو دی گئی اس کے اندر دھارا اور روپ دھارائیں وہ ہے تو اس سے زیادہ آپ کو کوئی اس میں الجنے والی بات نہیں ہے اس کے علاوہ نیدارت فرم تو دوستو میں آپ کو بتا دوں اس کے اندر فرم کے ساتھ نیملکت مدرت فرم آپ کو پریششٹ چھے اتوا ساتھ کے انسار دی گئی ہیں تو دیکھ لو دوستو آپ نام نیشن پتر پنچ و سرپنچ اس کا پراروپ چار جو ہے وہ آپ کا فرم ہو گیا اس کے ساتھ آپ کو پراروپ چار گھے و اپابند ایک دوستو یہ آپ کو اس کے ساتھ دینا ہے تو دوستو اس میں کوئی جہدہ نہیں ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں پورا بتاؤں گا کہ آپ کا جو چار گھے کیا ہے اور اپابند ایک کیا ہے اس کے علاوہ مطدان ابھی کرتا جیسے آپ نیوکتی کرتے ہو تو اس کا پراروپ نو بروانا پڑتا ہے گھرنا ابھی کرتا کہ نیوکتی جب کرتے ہیں تو اس کا پراروپ دس جو ہے وہ بروانا پڑتا ہے اور دوستو یہ دونوں جو ہے کیول سرپنچ کے لیے ہی ہوتا ہے اس کے بعد نیدارت فرم تو دوستو میں اب آپ کو بتا دوں اس کے اندر کہ پرتیک چھپیو یہ بھارم کی قیمت ایک روپے پرتی فورم ہے نیردیشن پتر کے ساتھ پراروپ چار گھے جو بیارتی کو سنتان دو سے دیو ہے لمبت گمبیر اپرادک پر کرنوں تتا سمپتی کے سمندھ میں گوشنا کے لیے بھید کیا ہوا ہے سلنگن کرنا دوستو یہ پراروپ جو چار گھے آپ ابھی اوپر دیکھ رہے تھے اب دیکھ رہے ہو تو اس کے اندر دوستو ایک تو سنتان سے سمندھ یعنی دو سنتان کا پرمان پتر اس کے علاوہ دو سشدی یعنی کوئی مقدمہ بغیرہ نہیں ہونے چاہیے اس کے علاوہ لمبت گمبیر اپرادک پر کرن تتا سمپتی کے سمندھ میں گوشنا اس کے اندر ہے دوستو تو آپ کو یہ آپ کا جو چار گھے ہو گیا اس کے بعد آپ اپا بند ایک جو دیکھ پا رہے ہو اس کے اندر ابھیارتی کی سیکشنی کی یوگیتہ سمپتی سرکاری ساروزنگ اپکرم کی دیتا ہوں عادی کے سمندھ میں سوے گھوشنا ہے بھی سلنگن کر دینی ہوگی جس کے پھارم بھی آپ کو دیے گئی ہیں انہیں بھی نام دیشن پتر کے ساتھ سہٹ بنا کر آپ اپیارتی کو دے ہوئے کیونکہ اپا بند ایک کا الگ سے کوئی شلک نہیں ہوگا تو دوستو میں آپ کو یہ پورا فوم دکھا دوں گا آپ کو فوم کیسے بڑھنا ہے پورا بھرکے بتاؤں گا ہم آپ کو پوری جان کر دوں گا ابھی آپ کے پاس دوستو سمیں ہے تو اس لئے آپ جو ہے اپنا کام وہ جو الگ کام ہے اس میں لگائیے اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا صحیح طریقے سے فوم آپ کو کیسے بھرنا ہے اور کیسے جو کرنا ہے سارے فوم آپ کو میں ایک ساتھ ایک ہی پیڈی ایپ میں دوستو دکھا دوں گا اس کے بعد آپ دیکھ پا رہے ہو مین جو آپ کی ہے پنچ سرپنچ چناؤں میں کھڑے ہونے والے امیدوار کی پاترتہ ہیں تو دوستو مدداتہ کی روپ میں پاترتہ سب سے پہلے تو پنچ و سرپنچ پد کے لئے جو بھی وقتی کھڑا ہو رہا ہے اسی پنچائت ستر میں کسی بھی وارڈ کا مدداتہ ہونا ضروری ہے پہلا کام ہے آپ کو اس پنچائت کی مدداتہ سوچی میں آپ کا دوستو کہیں نہ کہیں اس میں نام ہونا چاہیے اس کے علاوہ ضروری نہیں کہ کسی وارڈ سے پنچ پد کے لئے کھڑے ہونے والا وقتی اسی وارڈ کا مدداتہ ہو کہنے کا مطلب یہ ہے جیسے کوئی آٹھ نمبر وارڈ کا مدداتہ کوئی پانس نمبر سے لڑ رہا ہے یا کسی مدداتہ کا نام پانس نمبر وارڈ میں اور وہ آٹھ نمبر سے لڑ رہا ہے تو دوستو اس میں کوئی دیکھت نہیں ہے وہ پنچائت میں کسی بھی وارڈ سے چناؤ لڑ سکتا ہے بس اس کا اس مدداتہ سوچی میں نام ہونا چاہیے اس کے علاوہ انو سوچی جاتی اتھوہ انو سوچی جنجاتی اتھوہ انے پچھرا ورگ یا مہیلا کے لئے جو وارڈ یا سرپنس پد آرکشت ہے اسے اسی ورگ کا وہی متداتہ چناؤ لڑ سکتا ہے جس کے لئے وہ وارڈ یا سرپنس پد آرکشت کیا گیا ہے دوستو یہ تو آپ کو بھی بتا ہے تو دوستو جیسے کرنے کا مطلب جس کٹیگری کی جس وارڈ میں سیٹ ہے وہی سے وہی لڑ سکتا ہے اس کے علاوہ انو سرپنس چناؤں میں کھڑے ہونے والے امیدوار کی انے پاترتہ ہیں دیکھ لو دوستو جو وارڈ مہیلاوں کے لئے آرکشت کیا گیا ہے اس میں کوئی پورس چناؤں نہیں لڑ سکتا اس کے علاوہ انو سرپنس چناؤں میں کھڑے ہونے والے امیدوار کی پاترتہ ہیں تو دوستو آپ دیکھ پا رہے ہو اس کے اندر جو پنچائیتی راج چناؤ عدینیم انیس سو چوپن کی دھارہ گنیس کے اندر جو دکھایا گیا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے تو اوپر ہے گھر میں کاریشیل سوچ سوچالہ ہے تو دوستو یہ بڑا ہی پورٹنٹ ہے یہ آپ کو جو اس کا پرمان دینا ہوگا اس کے علاوہ ہے سیکشنک یوگیتہ تو دوستو یہ پراؤدان جو ہے اب انواریہ نہیں ہے اس کو ہٹا لیا گیا ہے تو سیکشنک بات دیتا نہیں ہے لیکن دوستو آپ دیکھ پا رہے ہو نیچے واپس سے سوچالے کی انواریہ تھا ابیارتی کی گھر میں کاریشیل سوچ سوچالے ہونا انواریہ ہے گھر کا کوئی سدشیل کھلے میں سوچ نہیں جاتا ہو ایسا پرمان پتر دینا ہوگا اس کے علاوہ عمر کی بات کرتے ہیں تو دوستو جو مطلب تھا نام نیدیسن پتر کی سمکشا کے دن اکیس سال کی عمر کا ہو گیا وہے پنچ وہے سرپنچ چناؤ لڑ سکتا ہے دوستو نام نیدیسن پتر کی سمکشا دوستو آپ کو پتا ہے نو تاریخ ہوگی آٹھ کو آپ فورم بریں گے نوم کو سمکشا ہوگی نو تاریخ جو ہے وہی پہلے چرن کے نام واپسے کے ہیں دوستو آپ کے آئیو اکیس ورش ہو جانی چھے یدی آپ کے آئیو اکیس ورش نہیں ہے تو آپ جو ہے پنچ اور سرپنچ پتر کے لیے آپ جو ہے وہ پتر نہیں ہے دوستو مداتا سوچے میں عمر کیول انمانت ہوتی ہے اتا اس سوچے میں انکیت عمر نام نیدیسن تتا پرمانت نہیں مانی جا سکتی یدی مداتا سوچے میں ایک ایک دوزار بیس کو انمانت آئیو اکیس سال لکھی ہے پر اس کے سکول پرمان پتر کے انصار عمر نام نیدیسن بڑھنے کی تاریخ کو بیس ورش دس مہینے ہوتے ہیں تو وہی پنچ وہی سرپنس پتر کے لیے یو گی نہیں مانا جائے گا ایسا تختیہ سامنے آ جائے تو اس کا نام نیدیسن پتر خارج کر دیا جائے گا اس کے علاوہ متدان کے سمیں مداتا سوچے میں انکیت عمر کو متادکار کے لیے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا لیکن چناؤں میں کھڑے ہونے والے امیدوات کی پتر تا یدی عمر کے قرآن ہی پرباوت ہوتی ہے تو اس عمر کو نام نیدیسن پتر کی جانچ کے سمیں آپ ایک شد کیا جا سکتا ہے دوستو اس کے علاوہ اور بتا دوں آپ کو اپن سرپن چناؤں کے لیے اور کیا پتر تائیں ہیں دھارہ بیس کے انترگت ایک سے ادھک پنچائیتی راج سینستہوں میں ایک ساتھ سدہ شتہ رکھنے پر تو روک ہے لیکن چناؤں لڑنے پر نہیں کہنے کا مطلب ہے پنچائیتی راج کے اندر ایک ویکتی جو ہے وہ ایک جگہ سے ہی چناؤں لڑے گا دھارہ انیس کھے کے انترگت کسی ایک ہی پنچائیتی راج سینستہ کے چناؤں میں ایک سے ادھک شرطوں پر چناؤں لڑنے پر روک ہے ارثارت کوئی ویکتی پنچ نرواجنے میں ایک سے ادھک وارڈوں سے چناؤں نہیں لڑ سکتا ہے یعنی کوئی پنچ کا چناؤں لڑ رہا ہے تو ایک ہی وارڈ سے لڑ سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی سرپنچ کا چناؤں لڑ رہا ہے تو پنچ کے لیے چناؤں نہیں لڑ سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو آپ اور یوگیتہیں بتا دوں آپ کو اور کیا پاترتائیں وہ آپ دیکھ لو یعنی کوئی وقتی کسی ایک پنچائی تیرہ سنستہ میں ایک سے ادھک شیٹوں کے لیے نامانکندہ کھل کرتا ہے یعنی ایک وقتی جو ہے ایک سے زیادہ جو آویدن فورم بر دیتا ہے لیکن دوستو جب نام واپس کا سمیہ ہوتا ہے تو یعنی وہ ایک شیٹ کو چھوڑ کر باقی سے واپس نہیں ہٹاتا ہے تو دوستو سارے جو اس کے فوم ہے وہ ایٹومیٹک وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں اور سبھی شیٹوں سے اس کی عبیرتہ واپس ہونا مان لیا جاتا ہے اس پرکار ادھک شیٹوں پر نامانکندہ کھل کرنے پر اس کا نامانکندہ سمکشہ کے سمیہ تو نرست نہیں ہوگا لیکن نام واپس کے نردارت سمیہ کے بعد کسی بھی شیٹ سے اسے نرواشن لڑنے والا عبیارتی نہیں مانا جائے گا تو دوستو یہ اس کی پاترتائی تھی اب باقی دوستو اس کی اے پاترتائی یعنی کون ویقتی جو ہے پنچ اور سرپنچ کا چناؤں نہیں لڑ سکتا تو دوستو یہ بھی بڑی اپورٹینٹ ہے لیکن دوستو اس کی بھی زیادہ سنکھیہ میں ہے اسی میں ویڈیو بنائیں گے تو ویڈیو بڑا ہو جائے گا تو دوستو آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا کیونکہ پنچائیتی راج چناؤں سے جڑے میں ساری چیزیں جو آپ کے ساتھ نو تاریخ سے پہلے پہلے دوستو آپ کے پاس لے کے آؤں گا تو دوستو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کریں جے ہند جے بھارت